کسان بھائیو سواگت ہے آپ کا کھیتی باڑی سے جڑی یوٹیوب چینل انت فارمنگ میں کسان بھائیو اگر آپ بھی بینگن کی کھیتی کرتے ہیں اور ٹہنی اور فلشیدک کی سمسیہ سے پریسان ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مہتوپرن ہونے والا ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو جرور ہی سبسکرائب کر لے کیونکہ اس چینل پر جتنی بھی جانکاریاں دی جاتی ہیں وہ کریشی ویششگی کے انوسار اور ویگیانک صدق ہوتی ہیں کسان بھائیو اس ویڈیو کو انت تک جرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو کے مادیم سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹہنی اور فلشیدک کی سمسیہ کیا ہوتی ہے اس میں کون سا کیٹ کا پربھا ہوتا ہے اس کی پہچان کیسے کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم جیوک اور راسائنک پربندن کیسے کریں گے بینگن کی فصل میں سوٹ اینڈ فروڈ بورر یعنی کہ ٹہنی اور فلشیدک کی سمسیہ ایک بہت ہی گمبیر سمسیہ ہے کیونکہ یہ بینگن کی فصل کو لگ بھک ستر پر تیسد تک برباد کر دیتی ہے اس سمسیہ کا کارک ایک کٹرپیلر ہوتا ہے جو ٹہنیوں اور فلشیدک میں چھید کرتا ہے اور اس کے اندر چلا جاتا ہے اور اندر کے پارٹس کو برباد کر دیتا ہے جس کے وجہ سے فل کافی حد تک برباد ہو جاتے ہیں اور اس کی مارکٹ ویلیو کافی گر جاتی ہیں ابھی آپ اس ویڈیو میں یہ ہول دیکھ سکتے ہیں جب پودھوں میں فل فل نہیں لگتے اس سے پہلے یہ ٹہنیوں میں اپنا اٹیک کرتا ہے جس کے وجہ سے ٹہنیوں میں ہول بن جاتے ہیں چھید بن جاتے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور جس کے وجہ سے ٹہنیا جو اوپر کی ٹہنیا ہوتی ہے وہ پوری طریقے سے مر جاتی ہے اور فول اور فل بننے کے سمیہ فولوں اور فلوں پر اپنا اٹیک کرتا ہے جیسے کبھی آپ دیکھیں کہ ان فولوں پر کیٹرپیلر کا اٹیک ہوا تھا اور ابھی آپ دیکھیں یہاں پر یہ جو ٹہنی ہے اس پہ پہلے ہی اس کا اٹیک ہو چکا تھا اور کچھ جو فل ہوتے ہیں جو انیشال اسٹیج میں ہوتے ہیں جیسا کہ اس فل میں دیکھیں کہ یہ فل انیشال اسٹیج پر ہے اور اس کو جو یوم Magic Pete جو کیٹرپیلر ہوتا ہے وہ کیٹرپیلر اس کو فیڈ بھی کرتے ہیں کھاتے بھی ہیں ابھی میں بھی آپ کو آگے دکھاؤں گا کہ وہاں کیسا دیکھتا ہے اس بیگن پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کیٹرپیلر کا اٹیک ہوا ہے کیٹرپیلر نے اس پر چھیت کر دیا ہے اور کیٹرپیلر اس کے اندر چلا گیا ہے اور جب وہ اس کے اندر جب فیڈ کرتے ہیں تو وہ اپنا فیکل میٹر یعنی کہ مل مطر اس کے باہر نکالتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور کیٹرپیلر اس کو کافی حد تک برباد کر دیتے ہیں جس سے مارکٹ ویلیو تو لگ بھگ ختم ہی ہو جاتی ہے دیکھئے یہاں پہ یہ جو ہول ہے وہ فیکل میٹر سے بھرا ہوا ہے اور کیٹرپیلر اس کے اندر میں چلا گیا ہے اور ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے اندر میں کیسے کیٹرپیلر کتنا نقصان کر چکا ہوگا اس کے اندر میں کیٹرپیلر نے کافی نقصان آلڈی کر چکا ہے یہاں پہ دیکھئے ہم نے بیگن کو کاٹ لیا ہے اور اس کے اندر میں دیکھئے یہ کیٹرپیلر جو کیے پنکس کلر کا ہے یہ کٹرپیلر کافی ڈینجیرس ہوتا ہے اور بیگن پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کٹرپیلر نے کس پرکار یہاں پہ ڈیمیج کیا ہے کہ کٹرپیلر نے کافی حد تکیاں پہ ڈیمیج کر دیا ہے کسان بھائیو کٹ کا پہچان بہت ہی جروری ہے کیونکہ اچھا پربندن کے لیے ہمیں اچھے طریقے سے کٹ کا پہچان بھی ہونا چاہیے اب یہ دیکھیں یہ ویسک ہے یہ کیا کرتے ہیں یا پودھوں کے ٹہنیوں پہ اور فلو پہ اور پتوں پہ کیا کرتے ہیں وہ انڈے دیتی ہیں یہاں سے کٹرپیلر نکلتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں یا ٹہنیوں پہ یا پھر وہ فلو پہ وہ اپنا اٹیک کرتے ہیں اور اس کو ڈیمیج کرتے ہیں جب یہ آپ دیکھیں یہاں پہ اس کا میں آپ کو کٹرپیلر دکھاؤں گا یہ ایک میچیورڈ کٹرپیلر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا جو مچور جو فروٹس ہوتے ہیں اس پر یہ اٹیک کرتے ہیں اس کو وہ فیڈ کرتے ہیں تو یہ ایک مچورڈ کا ٹرپیلر ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو بوڈی ہے اس میں ہیرز دیکھنے کو ملیں گے بال بھی دیکھنے کو یہاں پہ آپ دیکھیں جن فلو یا ٹہنیوں میں اس کا پرکوب دیکھے اسے نکال کر کے نشٹ کر دینا چاہیے کیونکہ ایسا نہیں کرنے پر کیٹرپیلر کی سنکھیا اور بھی بڑھ جائے گی اور ڈیمیج اور بھی زیادہ ہوگا ایک ہی خیت میں لگتار بینگن یا آلو کی فصل نہ لے کیونکہ یہ دونوں اس کیٹرپیلر کے ہوسٹ ہیں اس لیے بینگن کے بعد آلو کے علاوہ کوئی اور فصل لیں جیوک پربندن کے لیے نیم کا تیل تین میلی لیٹر پرتی لیٹر پانی کے در سے سپریے کرنا چاہیے راسائینک پربندن کے لیے ٹرانسپلانٹنگ کے تین سبتہ کے بعد دس دنوں کے انترال پر کلورو پاری فوس 20% ایسی 1 ایمیل پر لیٹر واتر یا پھر ڈائی میٹھو 30% ایسی 1.5 ایمیل پر لیٹر آف واتر یا پھر ڈائوڈی کارب 75% وپ ایڈریٹ آف 2 گرام پر لیٹر آف واتر یا پھر ایمام ایکٹین بن جویٹ 5% ایس جی ایڈریٹ آف 4 گرام پر 10 لیٹر آف واتر سپری کریں ان میں سے کسی ایک ہی پیشی سائٹ کا سپری کریں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ کمنٹ میں جرور بتائیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں دنیواد